السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا استقبال امید ہے اللہ کی ذات سے آپ اچھے ہوں گے میں یہ مسئلہ لے کے حاضر آیا ہوں کہ جن عورتوں کو لیکوریا کی بیماری ہو تو ان کی نماز کا کیا مسئلہ ہے وہ نماز پڑھیں گی یا نماز نہیں پڑھیں گی دیکھئے لیکوریا کی بیماری کی وجہ سے جو پانی خارج ہوتا ہے جو پانی نکلتا ہے جو گندگی نکلتی ہے وہ گندگی جہاں لگتی ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے لیکن وہ ناپاکی جو ہے اس کے لئے غسل کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کرنا یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تو اچھے طریقے سے جہاں گندگی لگی ہے اس کو دھولیں اور کپڑے پر اگر لگی ہے تو اتنی جگہ دھولیں جتنی جگہ لگی ہے اتنی جگہ کو دھولیں اور اتنی جگہ کو دھونے کے بعد آپ کو نماز پڑھنی ہے یعنی لکوریا والی عورت کو غسل کی ضرورت نہیں ہے اس لکوریا کے پانی کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے لہٰذا ان کو چاہیے کہ اچھے طریقے سے اس گندگی کو صاف کر لیں دھولیں نماز سے پہلے اور اگر کپڑے پر لگی ہے تو کپڑے کو بھی دھولیں اور یا پھر چینج کر لیں اور نماز جو ہے وہ پڑھیں گی وضو کر کے اور یاد رہے کہ اس وجہ سے اگر کوئی نماز چھوڑی ہے تو وہ نماز اس کو ادا کرنا ہے یعنی اس خیال میں نماز چھوڑ دی کہ لکوریا کا پانی آ رہا ہے گندہ پانی ہے میں ناپاک ہوں وہ نماز نہیں ہوگی اور نماز چھوڑ دی جتنی نمازیں اس میں چھوڑی ہیں ان تمام نمازوں کی قضا ہے عورتوں کو کن نمازوں کی قضا نہیں ہے وہ نمازیں جو مہباری میں چھوٹتی ہیں جو حیض کی حالت میں چھوٹتی ہیں ان نمازوں کی قضا نہیں ہے لیکن لکوریا کیوں ہے اس میں نماز معافی نہیں ہے اس میں تو مسئلہ یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے آپ اچھے طریقے سے جہاں گندگی لگی ہے اس کو صاف کر لیں دھولیں اتنی جگہ کو کپڑے پر لگیئے اتنا کپڑا دھولیں اور نماز ادا کریں لہٰذا جو مابہینے اس خیال سے نماز چھوڑ دیتی ہیں لکوریا میں کہ ہم ناپاک ہیں اور ہمارے پر نماز نہیں ہے وہ غلطی پر ہے ان کو وہ ساری نمازیں ادا کرنی ہے جو آپ نے لکوریا کی وجہ سے چھوڑی ہے اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کریں استغفر اللہ ربی من کل زنبن واتبو الی وما علینا اللہ البلاغ